اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس وڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ازان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے ازان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس پر کیا کیا فضائل ہیں اور ازان کے بعد وہ ایسی کون سی دعا ہے جس کے پڑھ لینے سے انسان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے ازان کا عدب یہ ہے کہ جب ازان ہو رہی ہو تو جس قدر ممکن ہو خاموش رہنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاقید فرمائی ہے کہ ازان کے ہر لفظ کا جواب دینا چاہیے یعنی جو جو معزن کہتا ہے وہ سننے والے کو بھی کہنا چاہیے اور ازان کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ دوبارہ دو مرتبہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم دوبارہ دو مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ دو مرتبہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں بھی ہم دو مرتبہ یہی کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پھر وہ دو مرتبہ یہ کہے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو ہم بھی دو مرتبہ یہی کہیں گے اشہدو ان محمد الرسول اللہ پھر وہ دو مرتبہ کہے گا حیال الصلاح تو اس کے جواب میں ہم دو مرتبہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر وہ دو مرتبہ کہے گا حیال الفلاح تو اس کے جواب میں بھی ہم دو مرتبہ یہی کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی یہی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ آخر میں کہے گا لا الہ الا اللہ تو ہم بھی آخر میں کہیں گے لا الہ الا اللہ اور فجر کی ازان میں مؤذن الصلاة و خیر من النوم بھی پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے صدقتا و بررتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اس طرح اذان کا جواب دے گا تو وہ جنت میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے اللہم رب حاضر دعوت التامت والصلاة القائمت آتی محمدن الوصیلت والفضیلت وابعسہ مقاما محمودن اللذی واتہو انکا لا تخلف المیعاد یہ دعا آپ نے اذان کے بعد پڑھنی ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو یہ بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی اگر کسی قسم کا عذر نہ ہو تو انسان کو اذان کا جواب بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے ہاں اگر کوئی عذر ہو جیسے انسان بیت الخلا میں ہو تو اس وقت اذان کا جواب نہ دے اور اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر ایک سے زائد مرتبہ اذان ہوتی ہو وہاں پہ کئی زیادہ مسجدیں ہوں تو جو اذان سب سے زیادہ صاف سنائی دیتی ہو تو اس کا جواب دے دیں اور اس کے بعد دعا پڑھ لیں بقیہ اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ